بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بوک لائف ناظرین وزیراعظم عمران خان صاحب کی آرمی چیف کمر باجوہ صاحب سے تقریباً ساڑھے چار گھنٹے سے زاہد ایک لمبی ملاقات وی بڑی اہم ملاقات بارہ اکتوبر کو اور آپ کو یاد ہوگا ماضی میں اسی دن مارشلال لگا تھا تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں اب امید جا گی چلیں اب نہیں تو تعلقات آگے خراب ہوں گے پھر رات کے بہت اہم ملاقاتیں ہوئیں صحافی برگیٹ پرپاگنڈے میں مسلسل مشغول اینکرز میڈیا والے رابطے کرتے رہے آرمی سے بھی کرتے رہے رابطے اور سیاستدانوں سے بھی اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کیا فارن فنڈنگ کیس کھلنے والا ہے محترمہ بنظیر بھٹو نے انیس سو ٹھاسی میں جنرل شمس و ریمان کلو کو لگایا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا پھر پھر نواز شریف نے جنرل زیاو بٹ کو جو ان کے بڑے وفادار اور چہیتے تھے ان کو لگایا تو کیا ہوا یہ کس کا حق ہے کہ اختلافات کیوں شروع ہوئے یہ ماننا پڑے گا اختلافات ضرور ہے لیکن اب کم از کم ان لوگوں کو بھی جواب مل جائے گا جو سیلیکٹڈ کا نعرہ لگاتے رہے اب بہت سے منافقین کا چہرہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اس پر کچھ تفصیل سے میں نے ایک لمبی ویڈیو تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں سارا معاملہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کیونکہ بہت سے لوگ بے نکاب ہونے جا رہے ہیں اگر میں سیدھی بات کروں تو یہ معاملہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہو سکتا اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ دیکھیں وزیراعظم چاہتے ہیں کہ اگلا آرمی چیف جو ہے وہ ان کی مرضی سے ان کی سوابدید سے آئے جو کہ وزیراعظم کا حق ہوتا ہے وہ ہیڈ نے فیصلہ انہی کا ہونا چاہیے جبکہ فوج چاہتی ہے کہ جو بھی قانون اور قوائد ہیں ہم اس پر چلیں فوج کے حساب سے وزیراعظم جنرل فیض کو چھے ماہ یا اب کم از کم دسمبر تک رکھنا چاہتے ہیں لیکن اگر جنرل فیض اتنا عرصہ گزار گئی تو پھر وہ آرمی چیف کے قابل اس میرٹ پر نہیں رہیں گی یہ بڑا مسئلہ ہے اب جنرل باجوہ چاہتے ہیں کہ جنرل فیض جو ہے وہ مکمل طور پر ایک سال پشاور لگائیں کور کمانڈر بنیں تاکہ آرمی چیف کے لیے وہ اس میرٹ پر باقیوں کے ساتھ برابری پر آ جائیں کیونکہ ایک سال کم از کم آپ کو کسی کور کو ہیڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کے تجربے میں ورنہ وہ مسائل آ جاتے ہیں اب ہندوستان سمیت دنیا کا میڈیا جنرل فیض کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وزیراعظم سے ان کی نہیں بنتی لیکن جو میری اطلاع دیں یہ بالکل غلط بات ہے ایسا کچھ بھی نہیں فوج اور حکومت واقعی ایک پیج پر ہیں اور اختلافات بھی موجود ہیں جو کہ ہیلڈی کمپنٹیشن کی طرح ہوتا ہے اب آرمی چیف وزیراعظم کی بات چیت ہوئی وزیراعظم نے یہ اظہار نہیں کیا کہ وہ کسے لگانا چاہتے تھے اب آرمی چیف اس حساب سے کہ وزیراعظم نے کیونکہ اعتراض نہیں کیا تو جو نام بھی ہم بھیج رہے ہیں وزیراعظم مان لیں گے وزیراعظم کو یہ گلہ تھا کہ پہلے ان سے اس چیز پر ڈسکشن ہونی چاہیے تھی اجازت لینا چاہیے تھی لیکن آرمی چیف کمر باجوہ کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا ان کی طرف سے کبھی کچھ کہا نہیں گیا کوئی پیغام نہیں ملا باتیں سنیں کل سے وہ لگے ہیں انہوں نے چھوڑنی ہے تو چھوڑنی تھی بہت پہلے پہلی اکتوبر کو میں کافی ساری باتیں بتا چکا ہوں لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے آئے جی بدلے یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا ہے اسے تو ذرا بدل کے دکھاؤ پھر کہتے ہیں جی کہ جن بھوت اور سوئیاں چپ ہونے سے چیف کابو نہیں آتے ایک اور انہوں کے حساب کہہ رہے ہیں کٹ پتلی کو فوج لے کر آئی یہ نہیں انہیں ہٹا سکے گا اور ایک ابھی جو کہہ رہے ہیں اسے حساب دان کہ اداروں کے درمیان اب مسائل شروع ہو گئی ایک کہہ رہے ہیں جی وزیراعظم کو وزیراعظم نے لات مار دی اب معاملہ اتنا اہم ہے کہ آئی ایس آئی وزیراعظم کے کنٹرول میں ہے یا آرمی چیف کے چھے اکتوبر کو ایک سرکلر جس پر ابھی تک مجاز آثارٹی کے بارے میں کہ یہ کس کی طرف سے آیا اس میں یہ چیف ہیں آئی ایس آئی کا نام آ چکا تھا پہلے پھر ایک بیانیاں جو پاکستان میں بڑے عرصے سے بنایا گیا آپ کو بتایا سنیں آپ نے عمران خان سیلیکٹڈ ہے جی پاک فوج نے الیکشن جتایا پاک فوج نے ووٹ دلوائے پھر پاک فوج نے وزیراعظم بنایا اور یہ سب کچھ کرنے والا آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے لوگ ہیں اچھا یہ معاملہ سب سے پہلے جو تھا وہ بلاول زرداری بھٹو نے پارلیمنٹ میں شروع کیا سیلیکٹڈ والا اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمن اور پھر پاکستان مسلمی بنون نے ان لوگوں نے ان تین چیزوں پر اس کا ایجنڈا اٹھا لیا یا ایجنڈا اٹھا لیا ایک سیول سپرمیسی سیول والا دستی ووٹ کو عزت اور جمہوریت زندہ آباد یہ ان کا بڑے مشہور نارے پچھلے دو اور تین سال سے سنتے رہے اب یہ لوگ منافق ہیں یا نہیں یہ اب ان کا پتہ لگ جے گا سیاسی اختلاف اب رکھیں نا سائٹ پر اور کہیں کہ یہ وزیراعظم کا حق ہے وہ جیسے مرضی لگائے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم اس پورے عمل میں ان کے ساتھ ہیں جو وزیراعظم کہیں گے اسی طرح ہی ہوگا لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے کبھی بھی یہ ہے بلکہ جرنل ایڈ کوارٹر کے گیٹ نمبر چار کے سم نے لائن لگا کر کھڑے ہوئے جی میں ہوں جی شباز شریف دوسرا کہہ رہے ہیں میرا نام بلاول ہے ایک کہہ رہے ہیں جی مجھے مولانا فضل کہتے ہیں بل ہم ان سب سے بہتر ہیں آپ جیسے کہیں گے جس طرح کے معاملات ہیں ایک موقع ہمیں دے کر دیکھیں اس کا ثبوت دیکھیں ہم ایسن اقبال کی ٹویٹ میں وہ ٹویٹ کرتے ہیں ایسن اقبال کہ پاک فوج کے ادارتی تائیناتی کو متنازع بنانے کی وزیراعظم کوشش کر رہے ہیں اداروں میں بیجا مداخلت کر رہے ہیں وزیراعظم اب یہ موقع پرستی ہے ایک طرف یہ خود کہتے رہے کہ یہ وزیراعظم کا استحقاق ہے کہ وہ یہ معاملہ حل کریں دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ اداروں کے درمیان تنازع کھڑے کر رہے ہیں بلکہ دیکھیں سیول بالا دستی آپ کا مطالبہ تھا ان کا جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں تو پھر آپ لوگ خاموش کیوں ہیں اس گیٹ کے باہر کیوں لائنے لگا کر کھڑے ہوں کیوں منتے کر رہے ہیں ملاقاتیں کرنے کی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جس وزیراعظم کو آپ کٹ پتلی کہتے ہیں سیلیکٹڈ کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے وہ تو ڈٹ گیا قانون کے مطابق دیکھیں تین نام آئے وزیراعظم فیصلہ کریں گے کہ انہیں چاہیے اب ان لوگوں کے چاہیے نعرہ لگائیں کہ سیول بالا دستی ہم نے قائم کر دی لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ مسئلہ سیول بالا دستی نہیں سیول مسئلہ عمران خان ہے انہیں صرف عمران خان نہیں چاہیے بس عمران خان کو ہٹا دیں باقی ہم آپ کے ساتھ کام کر لیں گے اور یہی ان کی منافقت کی وجہ سے میں ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا کیونکہ اگر یہ لوگ مخلص ہوتے یہ لوگ ٹھیک اور جنون لوگ ہوتے تو انہیں ہماری طرف سے ہر طرف سے سپورٹ ملتی لیکن اب میرین کے سپورٹر سے بھی اس بات کا سوال ہے کہ آپ لوگ سیول بالا دستی سیول بالا دستی اور جمہوریت اور بوٹ اور ووٹ کرتے رہے اب آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں لیکن اگر آپ کو اس طرح آپ کو سیول سپرمیسی بھی مل جائے گی بالا دستی بھی مل جائے گی کیونکہ یہی تو معاملہ ہے نا آپ کو اصل مسئلہ یہی تھا کہ وزیراعظم ایک فیصلہ کرتا ہے اس کو فیصلہ کرنے نہیں دیا جاتا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ عام طور پر تائین آتیاں دنیا بھر میں کوئی بڑا سرپرائز نہیں ہوتی یہ ایک عام روٹین کا معاملہ ہے لیکن پاکستان میں یہ معاملہ بہت توجہ اور بہت اہم معاملہ بن جاتا ہے اس کی وجہ یہ سارے صحافتی برگیڈ ہے اس وقت آئی ایس آئی کے جو چیف لیفٹینل ہیں آپ کو پتہ جنرل فیض ان کی کور کمانڈر کے طور پر تائین آتی اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم کے نام پر یہ معاملہ اصل میں شروع ہوا یہ کوئی سرپرائز تھا ہی نہیں کافی حد تک تو یہ بات چیز پہلے سے چال رہی تھی اس معاملے میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ جنرل حمید اس وقت چیف آف آرمی سٹاف کی لائن میں چوتھے نمبر برائیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے درہ غور سے سنیے گا ان کے اوپر بھی تین جو ہے وہ سینئر لوگ موجود ہیں ان کے بعد ان کا نمبر آتا ہے اور یہ اگلے سال جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ختم ہوگی ان کی طرم ختم ہوگی تو ان کی باری آ سکتی ہے اب لوگ سوچتے ہیں جی ان کے اوپر تو تین سینئر لوگ ہیں تو پھر ان کی باری کیوں آئے گی کیسے بنیں گے آرمی چیف تو میں آپ کو پاکستان کی تاریخ بتاتا ہوں سوائے جنرل جہنگیر کرامت کے جو چیف بنے ان کے علاوہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی چیف ہے پرویز مشرف ان کے اوپر تین سینئر لوگ تھے انہیں کراس کر کے نواز شریف نے لگایا تھا اشفاقیانی راہیل شریف ایون باجوہ صاحب بھی اپنے اوپر تین سینئر کو کراس کر کے آئے یہ عوضہ آرمی چیف کا آپ دیکھ لیں کہ کسی ان کو ملا یہ تاریخ اور تسلسل کو اگر دیکھا جائے تو پھر جنرل فیض حمید اگلے سال آرمی چیف نظر آ رہے ہیں اب یہاں پر بڑا اہم معاملہ شروع ہو گئے کہ جنرل فیض حمید کی اب آپ کو اہمیت سمجھ آگی کہ کیوں اتنی اہمیت اس سیٹ کی دوسرا ان کا افغانستان میں اثر اور سوخ اور اس سارے معاملے میں جو کردار تھا اب وزیراعظم سمجھتے ہیں کہ انہیں کم از کم اگلے مہینے تک اس جاب ان کا حدہ چھے مہینے لیکن پھر کا دسمبر آرمی چیف نے کہا یہ ایک مہینہ اور تو یہ کام سارا ہو رہا ہے اس معاملے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور یہ معاملہ وزیراعظم کے ہاتھ میں ہی ہے دوسری طرف آرمی چیف کا کہنا ہے کہ قائد و ضوابط کے تحت یہ معاملات بدلتے رہتے ہیں جو نئے آئی ایس آئی کے چیف ہیں جنرل عدیم وہ بھی بڑے قابل انسان ہیں وہ سارے معاملات کو دیکھ لیں گے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں سارے ٹرین لوگ ہیں سارے پروفیشنل ہیں یہاں پرنے کے درمیان اختلاف آ گیا اب اگلے سال باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ جس انداز میں باجوہ صاحب نے مشکل حالات میں آپ کو پتا ہے پاکستان کی کماند سنبھالی تھی اس وقت بڑے ڈاما ڈول ہوئے تھے بڑا کام خراب تھا وہ آپ اچھی طرح کوئی یاد ہے ماضی میں بھی ایکسٹینشن ملتی رہی ہیں تو اگر باجوہ صاحب کو ایک اور ایکسٹینشن مل جائے تو اس پر بھی آپ زیادہ توجب نہ کیجئے گا کیونکہ چانسز ہیں یہ بھی چانس ہے لیکن دوسری طرح ایکسٹینشن نہ بھی ملی تو اس وقت کیا ہوگا اس وقت سب سے اہم جو عوضہ ہے وہ آرمی چیف کا ہے دوہزار اکیس کے انتخابات بھی آ رہے ہیں اور چھے اکتوبر کو آپ کو پتا ہے جو وزیراعظم کو نام بھیجے گے اس پر وزیراعظم نے فیصلہ نہیں کیا اس کا جواب نے دیا اب ان کا استحقاق ہے ان کی مرضی ہے اگر وہ چاہتے تو تین ناموں میں سے ہوگا تو یہی ان میں سے ایک نام چن لیتے اور پھر گفتو شنید ہوتی یہ اچھا اکثر و بیشتر دیکھیں جو لوگوں کو پرشان ہے اختلاف کیوں ہوا اکثر بیشتر اداروں میں آپ اپنے نیچے کام کرنے والوں سے آپ زبردستی بات نہیں منواتے ہیں اسی طرح آپ کے نیچے والے بھی کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہوتے جو آپ کی ہر بات مان لیا کریں کیونکہ یہ کوئی شاہی نظام تو ہے نہیں کہ بادشاہ سلامت جو دل امائے کر لیں اسی لئے یہ پارلیمانی سسٹم میں یہ غلام روایات نہیں چلتی یہ پارلیمانی نظام ہے جس میں بقاعدہ طریقے سے گفتو شنید مشورہ افہام و تفہیم کے ساتھ یہ تمام ہوتے ہیں تب ماضی میں آپ دیکھیں میانوار شیزہ نے کیسے کیسے بلندر مارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں وہ آپ پرشان ہو جائیں گے یہ کرتے ہیں کیا تھے صرف اپنی طاقت دکھانے کے لیے اندر وہ میر المومنین بننا چاہتے تھے آرمی چیف آتے تھے یہ جان کے ساری کرسیاں اٹھوا دیتے تھے جان بوچ کر کھڑا رکھتے تھے چائے تک نہیں پوچھتے تھے جان کے دروازہ لاک کرتے تھے چائے اندر آنی چاہیے زبردستی سلوٹ مارنے لیکن سلوٹ تو انہوں نے مار نہیں تھا یہ انہیں باور کرتے تھے بار بار آپ نے سلوٹ مارنے جی سلوٹ مارنے پیغام بجواتے تھے کیمرے کے سامنے اب میاں صاحب کی یہ جو سٹوری آپ کو روز بتاتے ہیں وہ اشارہ کر کے 1999 میں یہ ہوا مرسد وہ ہوا یہ پوری تفصیل آپ کو بتائیں معاملات خراب کیوں ہوتے ہیں جرنل جلانی کو دیکھیں ڈھاسی میں سیاست میں آئی تھا جرنل جلانی کے پاس بڑے خوبصورت کتے تھے اب میاں صاحب لمبا اوورکوٹ پین کے اٹلی سے خود ان کے لئے کتا اپنے اوورکوٹ میں چھپا کر لائے ائرپورٹ پر اب یہ بڑا مشہور ہوا واقعہ اس وقت آپ کتابیں بڑھیں پرانی ساری ہیسٹری بھی ان کے گھر میں ایک اور جرنل صاحب کے گھر میں باتھروم کی ٹائلیں لگوا کے دیا کرتے تھے تو مطلب جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب ابھی پچھلے تین سالوں میں اکیس مرتبہ چھپ کر ملنے کی کوششیں کرتے ہیں درخواستیں کرتے ہیں منتیں کرتے ہیں ہماری ملاقات ہو جائیں کبھی زبیر عمر کبھی کس کو ڈالتے رہے بیچ میں اب معاملہ کیا ہے کہ اس وقت عمران خان کے بہترین تعلقات ہیں فوج سے خود شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو اتنے دس ویسد بھی نہیں تھے جتنے اس وقت ان کے ہیں اب آپ اگر افغانستان سے لائے ہوا سکرائپ مال جو اربو ڈالر کا آپ بیچتے ہیں اپنے ذاتی طور پر تو پھر ظاہر ہے ملکی ادارے آپ کو روکیں گے آپ کے تو تعلقات بگڑیں گے اگر یہ تو صرف اپوائنٹمنٹ سے مسائل خراب نہیں ہوتے یہ تو نوازشی صاحب یہ کرتے تھے اگر آپ ملکی ادارے اس وقت بیچتے رہے کوڑیوں کے بھاوک کوش لگاتے رہے کوئی تباہ کریں بیچیں ان کو پرابیٹائزیشن کریں ان خصوصی ممالک کو خاص طور پر جن کی جو پاکستان کی جڑے کارتا ہے ان کے ساتھ آپ کاروباری تعلقات بناتے رہے تو پھر ملکی ادارے آپ کو روکتے ہیں پھر یہ روک ٹوک شروع ہوتی ہے اور مسائل سامنے آتے ہیں اور یہی میاں صاحب کے ساتھ ہوا یہی بی بی کے ساتھ ہوا اب دیکھیں حالی میں امریکہ کا چیف جو ہے وہ سینٹ انکوائری میں آتا ہے صدر کو اپنے اس ملک سے نکلنے کا پتاتا ہے میں نے صدر کو اپنی ایڈوائز دے دی تھی میں نے مشورہ دے دی تھی لیکن ضروری نہیں کہ صدر میری ہر بات ماننے باقی باتیں صدر نے مانی ہے یہ نہیں ماننے باقی باتیں کچھ مانی کچھ نہیں مانی اس طرح ہی کام چلتا ہے اب پاک فوج اور حکومت کے درمیان بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں جیسے ہونے چاہیے ہیں کچھ یہ ان کی مانتے ہیں کچھ اپنی یہ منواتے ہیں اور اسی طرح ان کا اپنا اپنا ڈومین ہے فوج کا ایک اپنا کام ہے ایک اپنا نظام ہے ان کا حکومت میں ڈریکٹ کوئی کام نہیں یہ جو کہہ دیتے ہیں یہ غلط بات ہے حکومت میں برکل کام ہے ان کا حکومت کرنے کا کام نہیں حکومت شمولیت کا کام ہے وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے اس میں بڑے اہم سٹیک ہولڈر ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں الگ کر دینی اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہیں حکومت ہی آپ دینی ایسا نہیں ہوتا دیا جس نے کیا کہنا ہے وہ کھل کے آواز یہ کہا آرمی چیف کے درمیان جو اختلافات ہی ہوئے اب اس جگہ کو پور کرنے کے لیے اپنے اپنے سر پیش کر رہے ہیں جی ٹوپی ہے کہ سر بہت ہے سیول بالا دستی جائے بھاڑ میں تو یہ اب آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگر حق پر ہے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو نہیں کریں گے اس طرح تو ان کی سر ہی وہ جو سیول بالا دستی ان کے جو سپورٹرز ہیں یہ جو لکھتے ہیں ان کے لیے بڑی اکل والی بات ہے لیکن میرا ماننا ہے عمران خان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سرخرو ہو کر سامنے لے گا اور عمام یہ فیصلہ کر لیں گے دیکھیں کہ اب آپ نے دیکھ لیں گے کہ یا مٹھائی کھا نہیں ہے آپ نے کچھ لوگ مٹھائی کھاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور کچھ نے اپنے کپڑے پھاڑ کر چیخنا چلانا ہے اور یہ ہوگا بھی بڑی جو دی ہے فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تالیاں بجانے والوں میں یعنی کپڑے پھاڑ کر چیخیں مارنے والوں میں اگلی ویڈے تک لیں مجھے اجازے اپنا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ